اس کا ایک عجیب سا واقعہ ہے کہ اس قبر سے پانی نکلتا رہتا ہے پیری کا درخت موجود ہے جو کہ چار سو سال پرانا ہے اس کی جرے ہی نہیں ہے عجیب سی محبت ہے گھر والوں کو اپنے اپنوں سے اتنی محبت ہے کہ انہوں نے ان کی اسلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میسپان رویزہ راشپوت ناظرین آج میں آپ کو لاہور کے سب سے قدیم گھر میں لے کر آئی ہوں جس کے اندر قبرستان موجود ہے یہاں پر ایک فیملی بھی رہتی ہے ان کے قبروں کے باہر قبرے بنی ہوئی ہیں یہاں پر چار سو سال پرانا بیری کا درخت موجود ہے آئیے ان کے آنر سے جانتے ہیں کہ آخر وہ یہاں پر کب سے رہ رہے ہیں اور یہ کیا سلسلہ ہے کہ گھر کے اندر ہی اتنی قبرے موجود ہیں یہ قبرے کن کی ہیں ان کے پیاروں کی ہیں ان کے بزرگوں کی ہیں اور آخر بیری کے درخت کے نیچے ہی یہ قبرے کیوں موجود ہیں کیا واقعات ان کے ساتھ پیش آئے ہیں اور یہاں پر ہی وہ کیوں رہ رہے ہیں آتیفہی مجھے یہ بتائیے کہ گھر کے اندر قبرستان یہ کیا کہانی ہے گھر کے اندر قبرستان یہ کہ جو ہمارے بزرگ تھے وہ ان کی ادھر ان کا انتقال ہوا تو ان کی جب ادھر تفہیم کی تو ان کے بعد جو ان کے بیٹے تھے ان کی خواہش ہوئی کہ میرے والد صاحب کے پاس میری قبر ہو تو ایسے ایسے کر کے تو گھر میں قبرستان بن گیا ہمارے سارے رشدہ دار مطلب کے دادا پر دادا سارے ادھر ہی نائے تفہیم ہو گئے کتنے سال پرانا یہ گھر ہے اور آپ کتنے سال سے یہاں رہائش پذیر ہیں یہ بتائیے گا یہ چار سو سال پرانا جو سا ہے یہ گھر ہے اور پورے چار سو سال پرانا یہ قبرستان ہے یہ قبرستان ہے تو ان کا گھر بلکل ساتھ ہے کیا انہیں کبھی ڈر نہیں لگتا ظاہر بات نہیں ڈر کی بات تو بچوں کو بھی نہیں اتنا ظاہر ہوا کہ ہمارے باپ فوت ہوا ہمیں بھی نہیں ایسے لگتا کہ ہمارے باپ فوت ہوا لوگوں کو قبرستان جانا پڑتا ہے لیکن ہمارے گھر میں ہی قبرستان ہے تو ہم ادھر ہی آ کے دعا کر لیتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں تو دن کو جب آفیس میں جاتے ہیں تو پہلے دعایں خیر کر کے جاتے ہیں تو یہ بہت بہت خوشی ہے ہونا بھی ایسے چاہیے کہ لوگ جیسے گھر میں آخر قارانہ ادھر ہی ہے تو اس سے محبت کریں گے تو ہم آگے چلیں گے کیونکہ اگر ہم میں محبت نہیں کریں گے تو جیسے آپ دیکھ لیں کہ قبرستانوں میں قبریں ٹوٹی بھی ہیں نہ ان کے لوائکین پتا کرتے ہیں نہ ان کو پتا کہ ہمارے قبروں میں کیا ہو رہا ہے تو ہم لوگ اپنی قبروں کی خیال بھی کرتے ہیں دعا خیر بھی کرتے ہیں لوگ باہر سے آ کے ان کی دعا بھی کرتے ہیں اچھا آپ کس جنریشن میں سے ہے یہ کون سی جنریشن ہے جو آپ یہاں سلسلہ شروع کس نے کیا تھا یہ جگہ کس کی تھی کون سب سے پہلے یہاں پر آیا اور اس نے آئیڈیا دیا کہ بھئی ہم نے اپنے پیاروں کو اپنے سے دور نہیں کرنا یہ مسئلہ یہ بابا جی سے بابا فضل حسین شاہ صاحب یہ سیالکورٹ سے بلونگ کرتے تھے ان کے بڑے بھائی امام صاحب تھے وہ ان کا سیالکورٹ میں مزار ہے اور یہ ان کو حکم ہوا کہ یہ لہور میں آجیں تو یہ لہور میں ادھر تھے تو ان کے ادھر ان کا دیرہ تھا راجہ رجیس نے ان کو ہی جگہ دی اور ان کو ایک گھر بھی بنا کے دیا جب بابا جی نے وسال کیا تو بابا جی کے بیٹوں نے بھی خواہش جائل کی کہ میں بھی نہ جب میرا انتقال ہوگا تو میں بھی اپنے باپ کی پیروں میں قبر ہوگی تو ویسے ہی ان کے اور ایسے سب ان کے آگے بیٹے کوششی سے کوششن ہونا کہ ہمارا بھی اسی گھر میں قبرستان میں ہماری جگہ ہو مجھے یہ بتائیے کہ یہ میرے پیچھے بلکل ایک درخت ہے اس کے بارے بھی میں نے سنے کہ چار سو سال پرانا ہے ایسا ہی ہے جی بلکل یہ بابا جی نے اپنے ہاتھ سے لگایا وہ اس کی جڑیں بھی نہیں ہے اور ہم نے اس کو سیمٹ کے ساتھ نہ کر دی اس کے اندر بالکل کھول ہے اور جو سے ہمارے بزرگ تھے ہمارے والا صاحب تھے تو انہوں نے اور ان کے بعد ان کے والا صاحب نے اس کے اوپر اسیب ہیں وہ شدید اور ان کے پورا خاندان ہے جو اور مارے ماننے میں آتا ہم نے خود دیکھا ہم جنیشن آج کی جنیشن نہیں مانتی کہ ہے لیکن ہم ہمیں ظاہر ہوتے ہیں یہ کس چیز کا درخت ہے یہ بیری کا درخت ہے بیری کا درخت ہے اور نیچے یہ قبرستان بنایا ہوا ہے خوف نہیں آتا آپ کو خوف یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ ہندیرے میں آ جاتے ہیں باہر کیونکہ آپ کو آخری آرامکہ تو انسان کی یہ ہی ہے جس کی بندہ کی آخری ایدھر ہے ایدھر سے مدانی حشر میں آپ نے اٹھنا ہے جب آپ کو قیامت کے دن اٹھایا جانا تو اسی قبرستانوں میں اٹھنا ہے ان سے جانتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ یہاں سے شفٹ کر لیتے ہیں بڑے واقعہ ہوئے ہیں لیکن شفٹ کرنے کا ابھی تک کوئی ذہن نہیں ہوا مطلب کہ دروازے کھل جانا گر کے اس کے بعد ظاہر ہونی چیزیں مطلب کہ میری والدہ کو بھی نہ انہوں نے فیس تو فیس دیکھا ہے جنات کو دیکھا اس قبرستان کے اندر آتے ہوئے اس گھر میں جو جنات ہیں وہ نکالے بھی جاتے تھے بلکل یہاں پر نا سائٹ پہ ایک وہ جو سٹیرز دیکھ رہی ہیں مجھے وہ بھی کافی قدیم لگ رہی ہیں اس کے ساتھ ایک کمرہ ہے جو آپ نے بند کیا ہوئے اس میں کیا یہ عمل ہوتا تھا جی بلکل یہ ان کے لیے نا عورتوں کے لیے نا پہلے مدرسہ تھا اور مدرسے میں یہ عمل جاری ہوتا تھا کہ جو مرگی والے لوگ ہوتے تھے اور جس کو کتا کار جاتا جاتا جس کو ہلکایا کتا کار جاتا اس کا علاج سام کار جائے اس کا علاج روحانی طاقت سے ہوتا تھا اللہ کے پاک کے نام سے اور جس اس کو مرگی اور یا جو اسیب ہوتا تھا وہ ادھر نکالا جاتا کیونکہ یہ ہم نے جو سا میرے والد صاحب نے دیکھا اس کے بعد ہمارے دادا ابو کے پاس بھی ان کے فیض آئے کیونکہ ہم نشائی قادری ہیں تو چلسو چل یہ ان کے پاس آتا رہا ہے سنسلہ اور ابھی بھی چل رہا ہے اور ہمارا لوگ فیض بھی لے رہے ہیں اچھا مجھے بتائے کہ ہم نے سنا ہے کہ ہر قبر کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ جڑا ہے ایک یہاں پر ایک ایسی قبر مجود ہے جس سے مسلسل پانی نکلتا ہے تو یہ کیسے سنسل ہے جی بلکل ہم نے بھی یہ دیکھا ہے کہ یہ قبر میں پانی کیوں نکلتا ہے یہ تو ہم کافی نے درین بھی چیک کی کہ کوئی درین نہ ہو یا کوئی پائپ نہ ہو تو کوئی پائپ شائب نہیں ہے یہ ہر جمعہ رات یا آہ بدھ والے دن یا جمعہ رات والے دن یہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو لیکن یہ سنسلہ چلتا رہتا ہے اور اس قبرستان میں ایک واحد ہے کہ لیلت القدر کی رات کو یا جیسے رمضان ہے اس میں اس میں قرآن پاک کی علاوت کی آواز آتی ہے اس کے بعد ازانوں کی بھی آواز آتی ہے اس قبرستان میں تو یہ ہمارے واقعات ہم نے خود اپنی آنکھوں سے میں نے دو دفعہ جنات کو دیکھا رشتہ داروں کا آنا جانا ہے کیا وہ یہاں پر رہتے ہیں جب آتے ہیں یا نہیں رہتے رشتہ دار آتے ہیں ملتے ہیں اور شام شام نکل جاتے ہیں کم رہنے والا سسٹم نہیں ہے وہ ڈرھتے ہیں سب اور باہر سے بھی لوگ کا مہا کے رہنے چاہتے ہیں کہ بس آئیں اور ملکے چلے جائیں آتی فائی مجھے یہ بتائیے کہ ساتھ والی جو اس کے قبر ہے اس کے نیچے سرونگ ہے ایسا ہم نے سنا ہے یہ کیا سینہ ہے جی بلکل یہ ہمارے گو تقریباً اسی سال پہلے نا یہ ہمارے دادا بون نے اس اس ایریے پہ نا جگہ سرونگ تھی تو بند کر آتی جو یہ ہمارے بلکل اپیسیٹ تو کشائی کھلا تو یہ بھی ہمیں پتا تھا ہمیں تو یہ دوبارہ بھی کھدائی ہوئی تو بیچ پہ سے سرونگ نکل آئی دیوارے بھی نکلی نیچے سے ٹھیک ہے تیس تیس فوڑ کے نیچے دیوارے نکلی ہیں تو اس کا ہمیں یقین تھا پہلے کہ سرونگے تھی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرونگے نکلی ہیں لیکن ہمیں پہلے کا یقین تھا اچھا آپ کے بالکل جہاں پر ساتھ ہی اکب میں ان کا گھر ہے وہاں پر ان کے کمرے کے باہر بھی تین کبریں مجود ہیں وہ کس کی ہے جو جو ادھر جو فرسٹ میں ہمارے گھر کے ساتھ جو کبر ہے وہ ایک انگریز کی کبر ہے جو بابا جی کو مجھے توہین کی تھی کہ بابا جی کا نہ ہکا پی لیا تھا چھین کے تو بابا جی نے کہا نہ پیو جب اپنی کمانڈ میں واپس گیا تو اس کو میرگی کا دوڑا پڑ گیا اور یہ اردو بولنا شروع ہو گیا اس کو اٹھا کے بابا جی کے پاس لے گیا تو یہ بابا ہم آڈی جنریشن نے دیکھے مطلب کہ میں نے تقریباً دو مہا پہ لیکن بتا رہا ہوں کہ جو سام تھا میری وائف نے دیکھا وہ سفائی کرتی ہے بھروم کے بھروم سے تو وہ سام نکل کے باہر آیا ٹھیک ہے لیکن اس نے کاتا نہیں ہے وہ دوبارہ اس ایک سراکھ میں چلا گیا واپس تو ہم نے بچوں کے در منع کیا کہ فیلہ علا بھی نہیں آئے تقریباً تقریباً کہتا کہ دس کے فوٹ کا سام تھا موسیقی